ملک میں اب انتخابات کے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور جو اتحادی حکومت کے اہم لوگ ہیں ان کی طرف سے اب مختلف وقتوں میں جو بیانات سامنے آ رہے ہیں اس میں اب الیکشنز ہی کی بات ہو رہی ہے کہ اگست میں جو ہے وہ اسمبلیاں یعنی مرکزی جو اسمبلی ہے وہ اپنی مدت پوری کر لے گی اور پھر ہمیں انتخابات کی طرف آگے بڑھنا ہوگا نگران سیٹ اپ قائم ہوگا اور اس کے بعد انتخابات کی طرف ہمیں جانا ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے والے اور پھر ہم نے دیکھا کہ نو مئی میں جو کچھ ہوا نو مئی کے دن شرپسندی ہوئی جو واقعات ہوئے ان شرپسندوں کے خلاف جلاو گھراؤ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن اس دوران ایک بار پھر سوشل میڈیا پر ایک شرنگیز مہم شروع ہو جاتی ہے دوبارہ سے پاکستان کی فوج اس آرمی چیف اور اداروں کے خلاف یہ جو ہے گھٹیا اور مضموم مہم شروع ہو جاتی ہے جس کا اب حکومت نے سختی سے نوٹس لیا ہے اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی کارروائی کی ہدایت کر دی ہے بار بار یہ بات کی جاتی ہے کہ ملک اور قوم کے لیے قربانیاں دینے والے اور ملک اور قوم پر قربان ہو جانے والے جو لوگ ہیں جو شہدہ ہیں جس انداز میں نو مئی کو ان کی یادکاروں کی بے حرمتی کی گئی اور جس طرح سے پروپیگنڈا کیا گیا اور اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا کیا گیا تھا اس کی اجازت کسی بھی صورت نہیں دی جا سکتی وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ جو حالیہ شرنگیز مہم ہے اس کا سخت نوٹس لیا ہے اور آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے خلاف جو کارروائی کرنا ہے وہ قانونی ذمہ داری ہے ان کی اور انہوں نے متعلق اداروں کو ہدایات بھی جاری کر دی ہیں وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو چیئرمن پی ٹی آئی ہیں انہوں نے وہ آج بھی آرمی چیف اور فوج اور اداروں کے خلاف جو گھٹیا مہم ہے جو مضموم مقاصد ہیں جو پروپیگنڈا ہے وہ اس میں مصروف ہیں اور اب بھی وہ یہی حرکتیں کر رہے ہیں اور ان کے یہ جو اس قسم کی جو کارروائیاں ہیں وہ اب بینقاب ہو چکی ہیں تو ظاہر ہے ایک ایسی صورت میں کہ جب ملک الیکشن کی طرف اب جا رہا ہے ایک بار پھر اس طرح کی شرنگیزی کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں ان تمام عاملات پر آج ہم نے پروگرام کے اس پہلے حصے میں بات کریں ہے جو ایک حالیہ مہم شروع ہوئی ہے جس کا بڑا حکومت نے سختی سے نوٹس بھی لیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شرنگیزی کے اب کیا مقاصد ہو سکتے ہیں مقاصد صاحب ظاہر ہے جو پہلے عمل ہوا اس کے کیا مقاصد تھے وہی مقاصد ہیں مقاصد مختلف نہیں ہے لیکن دیویز صاحب ایک بات سوال توٹتا ہے کہ جب آپ کے پاس اتنی ایویڈنس آ چکی ہے جس میں ہر طرح کی ایویڈنس ہے سیکمسٹانشل ایویڈنس اس میں موجود ہے سونو گرافک ایویڈنس ہے آپ کے پاس گرافک ایویڈنس ہے الیکٹرونک ایویڈنس ہے فورنزک ایویڈنس ہے کنفیشنل ایویڈنس ہے اور کونسی ایویڈنس ہے کرمنل کانسپیریسی کی ایویڈنس ہے بیٹمنٹ کی ایویڈنس ہے تو کس چیز کا انتظار آپ ایکسٹ کیوں نہیں لیتے اب یہ سوال عجیب سا لگتا ہے کہ ایت کا مقصد کیا تھا مقصد جو بھی ان کا ہے وہ تو سامنے ہے لیکن ان کی کوئی نہ کوئی اس کے اوپر کتگنت ہونی چاہیے ایک طرف کہا جا رہا ہے اور ہے بھی بڑے ٹھوش ثبوت ہیں تو کیوں پروسید نہیں کرتے ہیں اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے گورمنٹ کی طرح سے پیمیسر کی طرف سے اس کو عملی جامع پہنانے کے لیے ضروری ہے اس کا ایکشن جو باعت کا ہے اور جو باقی پریکٹیکل سٹپس لینے ہیں وہ تو کرنے چاہیے نا اور امیڈیٹلی کرنے چاہیے اگر نہیں ہوں گے تو اس طرح کے اور مسکیز بھی آتے رہیں گے اس لئے وہ سمجھتا ہے جو بندہ کرائم کرتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا اس لئے دوبارہ وہی کرائم یا اس سے بھی زیادہ گریپ کرائم ریپیٹ کرتا ہے یہ کرمینل بہیویر کی ایک خاص ریالیٹی ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تو مہبانی کر کے آپ بھی کہیے ہم بھی کہہ رہے ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پر مختلف جو سٹیک ہولڈرز ہیں یا مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں جو انوالف ہیں ایکشن پروسیڈ کرنے میں اس کو آگے کریں پوستم فورڈ اور اس کو لوجیکل انٹ تک بچائیں تو آپ کے معاملات پہلے سے بلکو ٹھیک ہو جائیں گے اور پسہ چل جائے گا کہ انصاف ہو گیا ہے جس نے جتنا ضرم کیا ہے اس کی اس کو اتنی سزا مل گئی ہے تو let's not wait further that is the answer to the question ٹھیک چٹان صاحب اس بات یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ شاید یہ جو کاروائی ہے اس میں ظاہر ہے ڈیلے ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے وہی قوتیں پھر متحرک ہو جاتی ہیں اور اسی طرح کی دوبارہ سے جو مہم ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی شروع ہو جاتی ہے وہ جہاں جہاں ممکن ہو سکتا ہے وہ اس قسم کی جو پروپیگنڈا ہے وہ کرتے ہیں یہ تاخیر کا باعث ہے اور یہ جو تاخیر ہو رہی ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ قانونی پیچیدیاں یا مسائل ہیں یا کچھ رکاوٹیں ہیں جن کی طرف ظاہر ہے حکومت بھی دیکھ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جوید اتبا صاحب اگر ایک بندر جناہ کی جفت کو جلائے اگر ایک بندر شہدہ کی طرف تصویروں کی توقیم کریں اگر ریڈیو پاکستان کو جلائے اگر امی معلوم کی جہا کو جلائے اگر پوج میں بغاق کرنے کی کوشش کریں اگر ملک میں لاشی جرانی کی کوشش کریں اور اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے تو وہ کیوں رکھ گیا اور یہ تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ دوبارہ سے شروع ہوا دوبارہ سے کب شروع ہوا یہ رکا تیب ہے یہ تو جس سے سلسل تجاری ہے اس سے سلسل تجاری ہے اور مقصر اس کا ایک کی پوش کی انگر بغاق کرنا اور پاکستان میں کانا جنگی پیلانا اور اس کان کلی اس کو پیس کی ملتے ہیں اس کے پارن پرندنکی اس کو پاکی دیکھنے چند اس گر ملک یونی اس کو پیس کی دیئے اور تمام گر ملک یونکا کانی بانے جاکی اسرائیل یاین یا سکی ملتے ہیں اس سرائے سے اس کو کتنے ملتنیشنل کم کیوں نے پیسہ دیا ہے کیوں مد کس مقصد کی لیے دیا ہے کوئی ایسرائیل کی ملتنیشنل کم کیوں چاہیے پاکستان کی کس کا حکومت ہو تو اس کیلئے سیاست میں لائے گیا تھا اس کیلئے اس کا تربیت کیا گیا ہے اور اس کی یہی کام دیا جاتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کریں پاکستان کے اداروں کو تباہ کریں لیکن وہ رکھے گا کیوں کیونکہ اب ہم نے بہت بہت بیانات دیتے ہیں ڈی جی اس پی آر میں بھی ایک بیان دیا کیا ہوا ابھی تک مجھے بتائے کونسا اس کو کسی نے ہاتھ لگایا بیچاری جو ورکرے جو ورگلائے گئے تھے جس کا حمل خود تھی کالیبان کس طرح کام کیا ہم نے پیڑھیا ہے کہ ورکروں کے ساتھ کالیبان بھی ہم نے خود بنائے پھر اس کو دشتگر بنائے اس کو ماری بھی ہم نے خود اس طرح پیٹی آئے کہ جو ورکر ہیں جو یو تھی آئے اس کا مائنسٹل بھی ہم نے بنا دیا اور پھر اس کو سزا بھی ہم کو دے رہی ہے عمران خان صاحب کو کسی کا پرواہ نہیں اس کا تو نرشتہ دار کا کوئی پرواہ ہے نہ اپنے ورکر کا کوئی پرواہ ہے نہ اپنے لیڈر کا کوئی پرواہ ہے اس کو اگر فکر ہے لائق ہے تو دو انسان ہے ایک بزارتے خود عمران خان صاحب خود ہے اور ایک ان کی بیگم صاحبہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو کوئی ہاتھ لگایا گیا اگر یہ لوگ احساب کے دائرے میں آگئی اگر یہ لوگ انسان کے کتہرے میں کڑے ہو گئی تو قیامت آ جائے گا اس کے علاوہ ان کے لیے پیٹس پارٹی کا پیٹی آئی کا مسلمی گنون کا ورکر ایک جیسا ہے چاہے کسی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے لیکن دو شخصیت بج جائے کہ ایک ان کی بیگم صاحبہ ان کے دوست جو تھی بشرا اور ایک یہ بجاتے خود بج جائے برکر ان کے ساتھ تو میں نے مقاصد بھی اس کے ظاہر ہے اور یہ اب سے نہیں ہے اس میں حکم صحیب صاحب کا کتاب گواہ ہے اس کا اچھے بائیس سال درکٹر اسو پہلے درکٹر اسوال صاحب کی پیشنگوئی ہے عامر محمد مولان عمید وحمد بیلیگر صاحب کا ابھی بھی ریکارٹ پر موجود ہے تو ان کی جو مقاصدیں ہو تو ان کے مقاصدیں سپیک کو توا کرنا یہ انٹیگریشن ساؤتی ایشیا اور سنٹل ایشیا جو ہو رہا ہے اس کو تبا کرنا یہ ان کے مقاصدیں اور وہ رکے گا نہیں کیونکہ اگر آپ پوری پاکستان کی پیٹیا ہے کہ ورکر ان کو پانچی بھی چڑھائے لیکن یہ دین لوگ ان کو ہاتھ نہیں لگے گا اس کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن پھر یہ تو ظاہر ہے قانون کی عملداری تو پھر ایسے قائم نہیں ہوتی تا ہے ملک صاحب وہ جب جو جو قانون مسلمی نون کے لیے ہے پیپلز پارٹی کے لیے ہے وہی قانون تحریک انصاف کے لیے بھی ہونا چاہیے یہی قانون کا تصور ہے اور یہی کچھ ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کے میدان میں مسابقت بھی ہوتی ہے معاذرائی بھی ہوتی ہے مخالفت بھی ہوتی ہے حمایت بھی ہوتی ہے لیکن ہمیں کچھ ادارے اور ریاست کے مفاد کو اسے بلند رکھنا چاہیے اسے آلودہ نہیں کرنا چاہیے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ ففٹ جنریشن وار ہے فورٹ جنریشن وار ہے اور جو انتشار داخلی طور پر پھیلایا جاتا ہے ملک کے اندر اگر ملک کے اندر سے ہم یہ کام شروع کر دیں گے تو پھر ہوئے تم دوست جس کے وہ شہر یاد آتا ہے اس کا دشمن آسماء کیوں آئے روز ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے چند ماہ سے جو دہشتگردی کی ایک سپائک ہے وہ ہمیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں نظر آتی ہے اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کوئی ہفتہ ایسا نہیں گزرتا جس میں ہمارے شہدہ کی قربانیے سے وہ خالی نہیں جاتا اور وہ دہشتگردی کوئی شکست بھی ہو رہی ہے لیکن اس کی جو قیمت ہم ادا کر رہے ہیں ہمارے بہادر جوان اور سپائی کر رہے ہیں تو اس لمحے میں بجائے یہ کہ ہم ساتھ ان کا دیں اور عید کے موقع پہ جو ہمارے آرمی چیف اور سیاسی قیادت کا وہاں جا کے ایک پیغام دینا تھا اس پیغام کا کیا مقصد تھا کہ جنگ ابھی اوور نہیں ہوئی یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے خاطرخواہ کامیابی آسل کی ہیں کمر توڑی ہے لیکن ابھی اور ہم ایک ہیں تو یہ میسج دے کے اب جب جو طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہم ایک نہیں ہیں پھر اس میں ایسی صورتحال پیدا کی جاتی ہے تو اس کی اوپر زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے اور کچھ ادارے ہمیں سیاست سے بالاتار رکھنے چاہیے دوسرا یہ بھی جو ابھی چٹان صاحب نے دوسرا کہا نو مئی کے واقعات پر جو لیگل پراسس ہے وہ تو جاری ہے دوسرا ایک واسٹ ایک مجارٹی ہے جو سوشل میڈیا یوز کرتی ہے اس کے اندر ہمیں نوجوانوں کو بتانا چاہیے کہ ان کی گہر ذمہ درانہ اور من گھڑت جھوٹی خبر کی جو کا پھیلاؤ ہے وہ کتنا ریاست کے لیے خبر خطرناک ہے تو میں آپ کے پروگرام کے توصد سے یہ بتانا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ فیک نیوز جہاں جنریٹ ہوتی وہ اس کے نمبر وان مجرم ہیں وہ اس کے پینیٹریٹر ہیں اور دوسرے لوگ جو بغیر تحقیق کے اس کو آگے پھیلا رہے ہیں وہ بھی اس عمل میں شریک ہیں اور ہمارا دین بھی یہ کہتا ہے کہ کسی جو ہے جھوٹی خبر کو پھیلاو مت اور بغیر تصدیق کے کوئی بات آگے نہ کرو تو آج جو ذریعہ ہے سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع ہیں اور ایک ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک معروف سیاستدان جو ہیں اہترین صاحب ان کے بحیف ہوتے ہیں اور چند لمحوں میں ان کے نام سے منصوب ایک من گھڑت اور جہلی خط جو ہے وہ منظر عام پہ آ گیا اور وہ اتنا زیادہ وائرل ہو گیا کہ اس کی سچائی کے پردے تلے دب گیا رات گئے ظاہر ہے ایک خاندان میں ایک میت پڑی ہے اور وہ اس کی تحجیز و تفقیل کر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں تو سچ کے آتے آتے ابھی تک لاکھوں کروڑوں لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ جو جہلی خط ہے وہی اصل ہے اس کے اندر بھی اداروں کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو اس طرح کی جو ہے یہ ایک نیا چیلنج ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا میں ریاستوں کے لیے اور ہمارے لیے اس لیے بھی کہ ہماری جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اس کے اندر وہ شدید مشکلات ہیں اور ہماری باجر دوری افواج جو ہیں وہ قربانییں دیتی چلی آ رہی ہیں تو اس میں اگر ہم انہیں سپورٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ قوم ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہو اور اس طرح کے جو مضموم مقاصد ہیں ان کو شکست دیں ٹھیک ہے غانہ مقبول صاحب لیکن نو مئی کے واقعات کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کی عوام نے ڈی لنگ کیا اپنے آپ کو تحریک انصاف کی ایکٹیوٹیز سے اور تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ تو الزام اپنے کارکنوں پہ وہ کہتی رہے کہ نہیں جی یہ تو ہم نے کچھ نہیں کہا تھا حالانکہ اس کے پکے شواہد اب موجود ہیں لیکن ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جیسے عوام نے اس کی مضمت کی سوشل میڈیا میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو فالورز تھے ان کے وہ خاموش ہوئے اور وہ قانونی کاروائی کے ڈر سے یا خوف سے انہوں نے معاملات جو ہیں وہ بالکل ساکت کر دیئے لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو بیرونی ممالک میں جو لوگ موجود ہیں ان کے وہاں سے یہ سل چل رہے ہیں جس کی طرف آج اشارہ بھی کیا ہے وزیراعظم صاحب نے کہ چیئرمن پی ٹی آئی جو ہیں وہ اب اپنے پروکسیز کے ذریعے اس قسم کی دھمکیاں اور اس قسم کی مہم چلا رہے ہیں نہیں یہ بات تو بہت غلط ہے اور یہ وزن کی جو ہے محبت کے خلاف ہے اور یہ ایک نفرک بھرنے والی بات ہے یہ بہت بڑا جرم ہے اگر ایسی چیز کو آ رہے ہی ہے کہ اگر وہ پاکستانی ہے وہاں نکھہرے ہوئے ہیں تو اگر آپ بی پی سی کا سیکشن ٹو لیں تو ٹو اور ٹری اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ پاکستانی نیشنلیٹی کا آدمی اگر باہر جرم کو کرتا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے پاکستان میں جرم کیا ہے اور پاکستان میں اس کے خلاف پروسیڈنگز ہوگی اس کا ٹرائل ہوگا تو یہ کریں جہاں 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 ان کے سامنے بات یہ آتی ہے اور باہر سے کوئی ایسی شرادت ہو رہی ہے ان کے سافتار بھائی کریں یہاں اور ان کو پھر پتا چل جائے گا ان کے پاسپورٹ کینسل کریں ان کے وہ آئی دی کارڈ کینسل کریں اور جب وہ کابو آتے ہیں یا ری پی اٹریشن انٹر پول سے ڈاپٹا کریں دو چار پانچ آدمی اگر لے آئیں گے آپ ایک پرشا درج کرنے کے بعد انڈر سیکشن ٹو انٹری اور پی پی سی تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ جو گورنمنٹ مشینریہ بڑی ایکٹیو ہے اور وہ ہمیں پاس پروسیکیوٹ کرے گی یہ صرف پروفیکنڈا سے بات نہیں چلے گی یہ اس میں امری سٹپس لینے کی ضرورت ہے لاؤ آپ کو جو ہے اس چیز کی سینکشن دیتا ہے کہ آپ ان کو پروسیکیوٹ کریں نکال کے تو دیکھیں خدا کے لیے پی پی سی کا پہلا پیج جو ہے اس میں دیا ہوا ہے یہ تو اس لیے میرے خیال میں وہ لوگ جو پہت سے یہ اشارت کر رہے ہیں اور وہ جنہوں نے یہاں کی ہے اور جن کے خلاف اتنے ثبوت ہیں آپ اس کی پروسیکیوٹن تو شروع کریں اگر وہ نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے اس کو چیک کر سکیں گے مینج کر سکیں گے اور کیسے ان لوگوں کو سزائیں دے سکیں گے جنہوں نے تنظر کیا ہے ملک کے ساتھ اور مزید کریں گے اس لیے میربانی کر کے اس کو کلنچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان لوگ کو صحیح مانو ان آپریشن ڈالا جائے اور لوجیکل ان تک پہنچایا جائے جی ٹھیک ہے چٹان صاحب آپ بتائیے کہ ہم ظاہر ہے کہ ایسے فیز میں جا رہے ہیں کہ ظاہر ہے الیکشنز کی طرف ہم جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ الیکشنز وقت پہ ہونے چاہیے مسلملی قنون بھی کہتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج کہا کہ الیکشن وقت پہ ہونے چاہیے اگرچہ کہ انہوں نے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو ملک کو عدم استحکام کا شکار کرنے والے تھے وہ جو ایک فیکٹر تھا وہ جو ایک انصر تھا اس کو روک دیا گیا ہے اور اب ہم ایک بہتر طریقے سے الیکشن کی طرف آگے بڑھنا ہیں دیکھیں یہ کیسے روک دیا گیا ہے الیکشن کی طرف تو ہم بڑھیں گے الیکشن تو جنگوں میں بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس چیز میں ہم روکنے میں مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے مجھے یہ ہے کہ اگر ایک ہوا ہے اور اس میں کوئی کتہ گر جاتا ہے ان سے آپ کتنا بھی پانی نکال دیں جب تک آپ کتے کو نہیں نکالتے ہیں وہ ساپ نہیں ہو سکتا ہے جب اتنے سب کچھ کرنے کے بعد آپ کے ملک کے چھپ جسٹس جو ہے وہ کسی بندے کو کہے ایسے بندے کو جنہوں نے جنہ کے گھر کو جلایا ہو شہدہ کے یہ سب کچھ کیا ہو جو نائن مئی کو ہم نے دیکھ لیا اور اس کو سامنے بٹا کے اور اس کو کہے کہ بھائی آپ کو دیکھیں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی اور آپ جائے اور میں آپ کو مہمان بناتا ہوں اور آپ اپنی دوستوں سے ملے اپنی رشتہ داروں سے ملے اس کو اس طرح کی زمانت دیا جائے کہ جو چیزیں آپ کی ذہن میں ہیں کہ آپ کی کوئی کنسی کیسے تو اس میں میں آپ کو زمانت دیتا ہوں اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو ان چیزوں میں بھی میں آپ کو زمانت دیتا ہوں اور چار دن تک اگر آپ سے کوئی جرم ہو جائے آپ کی کوئی مقدمہ درج ہو جائے تو ایڈوانس میں میں آپ کو زمانت دیتا ہوں آپ کے لئے اس چیزوں کو کیسے رکھ سکتے ہیں تو مجھے تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ چیزیں اس طرح رکنے والا ہے کہ یا ہم سوشل میڈیا پہ کمپین چلائیں یا میڈیا پہ ہم کمپین چلائیں جہاں تک جزا سزا کا نظام نہیں ہوں گا وہاں پہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہیں اور ہمارے ملک میں جو ہے لگتا ہے کہ جزا سزا کا کوئی نظام نہیں ہے لگتا ہے کہ یہاں پہ عدارت کوئی نہیں ہے کہ لوگوں کو جزا اور سزا دے لیں تو ایسے حالات میں یہ چیز کیسے رکھیں گے باہر کے دنیا میں کچھ لوگ تو انڈیا اور جو اسرائیل ہیں ان کے لوگ بھی اس کو چلائیں گی لیکن اس میں ہمارے پاکستانی بھی بہت سارے شامل ہیں مجھے پہ آبی تک کتنے لوگوں کے پاس کو بلاک کیا کتنے لوگوں کے اشناخت اکار کو بلاک کیا یہ لوگ پاکستان کی ارپورٹ سے آتے جاتے ہیں کتنے لوگوں کو ہم نے پکڑ لیا ہمارے ادارتیں اس کو بلا سکتے ہیں اگر وہ نہیں آتے ہیں تو ان کی جائدادوں کو ضبط کر سکتے ہیں ان کو ایکاونٹ کو پریز کر سکتے ہیں کتنے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا ہوا ہے تو یہ لاتوں کی بودھ نہیں ہے ایسے باتوں سے نہیں مانتے ہیں جب کوئی جزا سزا کا نظام نہیں ہوگا اور جب اس کو یاد ہو اور نہیں یاد ہو اور آنے والی جو ٹائم میں کوئی جرم کرے اس میں زمانتیں ملتے ہیں تو باتوں سے اس چیز میں نہ تہروا سکتا ہے اور نہ ہمیں آ رہے ہیں آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ پورا پیگنڈا وہ پوچھ کو آپس میں لڑانے کا سازش لوگوں کو آپس میں لڑانے کی سازش نسلسل اور نسلسلسل سے جاری ہے ٹھیک رانہ صاحب ایک آپ ذرا سیاسی بات بھی ساتھ میں کر لیں ایک اور سیاسی بات بھی کر لیں مڑی اہم بات یہ جو جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ آج مولانا فلو رحمان صاحب ظاہر ہے پی ڈی ایم کے وہ سربراہ بھی ہیں آپ کے اتحاد میں بھی ہیں حکومت میں بھی شامل ہیں آج انہیں پشاور میں صحافیوں سے گفتگو کیے اور انہیں جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قیادت کے درمیان ملاقات ہوئی ہے تو انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے تحفظات کے صد تک درست ہیں یا پھر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مناسب وقت پہ ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا جی میرا بھی اس میں یہ ہے کہ کوئی بات جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے اور چونکہ وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی ہیں ان کی کانٹریبوشن بھی بڑی ہے اس لئے میں نے سمجھتا کوئی اس کو اگر زیادہ ویٹ دیا جائے تو الگ بات ہے لیکن جو دو لیڈرز کی ملاقات وہاں ہوئی ہے نہ تو کوئی کمینکے جاری ہوا ہے نہ کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مراصلہ جاری ہوا ہے اگر کوئی انفارمول ملاقات ہوئی بھی ہے تو وہ تو ہوتی رہتی ہیں لیکن جو فیصلہ ہوگا وہ مولانا کو اور ساری پی ڈی ایم کو کانفیڈنس میں لے کے ہوگا اس لئے وہ کوئی فارمل میٹنگ نہیں تھی نہ کسی کو کوئی انوائٹ کیا گیا تھا اس لئے آپ اس میں ملاقات کر لینا دو لیڈرز کا یا تین کا جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت کوئی عجیب بات نہیں ہے وہ وہاں تھے انہوں نے آپ اس میں بیٹھ کے کھانا کھا لیا ہوگا جو پریس میں ہے ہمیں نہیں پتا صحیح پکچر کیا ہے لیکن جب کوئی کمینکے نہیں آیا کوئی مشترکہ اعلان نہیں ہوا کوئی بات چیز کا ٹیکس سامنے نہیں آیا تو کوئی کنکلوسف چیز تو ہوئی نہیں ہے اس لئے میرا خیال ہے کہ ہمارے جو قائدوں رابطہ کریں گے مولانا سے تو کوئی ایسی بات یہ سارے اشکال دور ہو جائیں گے کہ یہ کوئی سیریس اشیو نہیں ہے اس طیال سے یہ ملاقاتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں طائر نئی ملک صاحب اور ظاہر ہے کہ اب ہم جب الیکشن کی طرف جا رہے ہیں تو بڑے اہم معاملات ہونے ہیں نگران حکومت کے حوالے سے بھی بات ہونی ہے تو ظاہر ہے یہ بات رانہ صاحب کی تو ٹھیک ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی اعلامیہ ہوا نہ کوئی باقاعدہ کوئی اس کا کوئی پریس ریلیز آیا وہ ذرائع کے حوالے سے ہی خبریں چلتی رہی ہیں اور اس قسم کی جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے ان کے ملاقاتیں ہوتی بھی ہیں اور پھر ظاہر ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہیں وہ دو بڑے سٹیک ہولڈرز بھی ہیں جی ایسے ہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ سابق وزیراعظم میاں نواز شریف ایک عرصے کے بعد وہ انگلینڈ سے باہر گئے ہیں اور یو اے ای میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور مختلف مکتبہ فگر کے کاروباری شخصیات کے ساتھ حکومتی شخصیات کے ساتھ اور یہ بھی ایک اتفاق تھا کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ اور سابق صدر آصف علی زرداری وہاں موجود تھے تو اس کے بعد حاج اور عید کا معاول تھا تو پاکستان میں اب مولانا سے اور زیگر جو کیونکہ یہ جو کوئلیشن گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی مسلم لیگ نون اس میں فرنٹ لیڈنگ رول ہے لیکن باقی جماعتوں کو وہ رفتہ رفتہ اعتماد میں لیں گے اس کے اندر انتخابات کی تاریخ ہے اس کے اندر نگران حکومتوں کا قیام ہے اس کے اندر حلقہ بندییں اور چیزیں تو یہ مشاورتی عمل شروع ہے اور وہ ختم نہیں ہوا اور ابھی بالکل جیسے عید کی چھوٹیوں کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور ابھی جو اس میں فوری طور پر چیز ہوئی ہے وہ تو پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن تھا اس میں بھی میرا خیال ہے کہ مولانا اس وقت میں بہت سیرہ کین شریک نہیں ہو سکے جو آج یا دیگر اپنے آبائی علاقوں میں تھے اور وہ اس کی ہنگامی طور پر بلائے گئے کیونکہ وہ سویڈن میں جو قرآن مجید کی ایک توہیم کی گئی اس پہ جو جذبات ہمارے قوم کے مشتہل تھے اس پہ اور اس کے بعد یوں میں تقدیز منایا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے ہفتے میں یہ چیزیں مزید سامنے آئیں گی اور تفصیلات تیہ ہوں گی اس کی ان ساری چیزوں کی طرح اور یہ ظاہر ہے مشابرتی عمل ہوتا ہے اور پارٹی سربراہوں سے گزرتے ہی لگا اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ پی ڈی ایم کے ایک اہم عدہ بھی ان کے پاس ہے اور انہوں نے اپوزیشن میں بھی مومنٹ کو لیڈ کیا تو گورنمنٹ انہیں اگنور نہیں کر سکتی اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جب یہ خیبر پختونخواہ میں اسمبلییں اور حکومت ڈیزولو ہوئی تھی تو اس کے بعد جو وہاں صوبائی حکومت کی نگران حکومت کی تشکیل ہوئی تھی تو اس کے اندر جے یو آئی کا اور مولانا صاحب کا بڑا کی رول تھا اور وہاں گورنر سے بھی ان کی پارٹی کے مقرر ہوئے اور جو پروونشل کیبنٹ ہے کیئر ٹیکر اس کے اندر بھی ان کا رول تھا تو لہٰذا نیف سیٹ اپ میں بھی ان کی جو مشاورت ہے رسلہ اکار وہ لیڈ چاہنی چاہیے اور بلکہ ہمارا آئین تو یہ کہتا ہے کہ اپوزیشن سے بھی مشاورت ہوگی اور یقیناً ہوگی اور پارلیمنٹ اس کا بہترین فورم ہے اور انتخابات ایک ایسا عمل ہوتا ہے پانچ سال کے بعد جس کے اندر جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ نیکس سیٹ اپ کے بعد اس کو پر امن انتقال اقتدار ہو اور اپوزیشن جماعتوں سے تحدی جماعتوں سے وسیع تر مشاورت کی جائے چٹان صاحب ایک جو بات ہم نے دیکھی کہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں بھی تھے تو آصف علی زرداری صاحب نے بھی مساق معیشت کے حوالے سے بات کی شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر تھے تو وہ بھی مساق معیشت کی بات کرتے تھے آپ دو جماعتوں نے مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی نے جمہوریت کے سلسلے میں آپ نے ایک چارٹر آف ڈیموکرسی کیا مساق جمہوریت کیا اب ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید ان الیکشنز کی طرف جانے سے پہلے یا جانے کے دوران ایک مساق معیشت کی طرف بھی باتچیت بڑھ رہی ہے جو دو بڑی جماعتیں ہیں ان کی خدیشی یہ بہت سروری ہے ہمارے معیشت جو جس حالات پہ ہے یہ ہم پہلے سے محسوس کر رہے تھے اور امران خان کی انتقام کے باوجود بھی ہم نے اس کو دعوت دیا تھا چیئرمین بلاول برکو صاحب نے صدر صفالی زرداری صاحب نے چیئرمین بلاول صاحب نے شعبہ شریف صاحب نے سب نے اس کو کہا تھا کہ بھئی ہماری ملکہ جوائندہ کا مسئلہ ہے وہ معیشت کا مسئلہ ہے اور ہم آپ کے ساتھ معیشت ایک نساف کرنے کو تیار ہے ایک اگرمین کرنے کو تیار ہے لیکن در قسمتی سے ہماری جو جو زیراعظم تھا ان کا جو تا وہ مقصد پاکستان کا معیشت نہیں تھا ان کا مقصد اقتدار میں انا صرف اپوزیشن سے انتقام لینا تھا تو وہ اس پراجی نہیں تھا اور ہم آج بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت بھائی بھلانا ہے تو اس کے لئے دو پیس لے کرنے ہوگی ایک شاک پرم پیس لے ایک لانک پرم پیس لے اور ان پیس لے میں سب کوئی دماغ میں لینا پڑے گا اور سب کے ساتھ ایک مساق کرنا پڑے گا تاکہ آئندہ جس کا بھی حکومت ہو تو ان پالشوں میں تسلسل ہو ہمارا معیشت تب اپنے پاؤں کے قرآن ہو سکتا ہے جب ہماری پالشوں میں تسلسل ہو میرے ناقش سوائے کے مطابق ایک سیسی ورکر کے حیثیت سے کہ ہمارا شاک پرم پالش کیا ہونا چاہیے اور لانک پرم کیا ہونا چاہیے شاک پرم میں ہم نے ایک ریکنچر پر توجہ دینا چاہیے ہر سال جو ہم اربو ڈالر باہر کی زمیندار کو دیتے ہیں اس سے ہمارے ملک سے ڈالر بھی باہر جاتے ہیں اور ہمارے ملک میں اپنے زمیندار کو دینا ہے کاشکار کو دینا ہے وہ باہر کے ملکے کاشکار کو مل جاتا ہے تو ایک ہم نے ریکنچر پر توجہ دینا چاہیے دوسرا آئیٹی پر توجہ دینا چاہیے تیسرا ہمیں ہاؤسنگ پر توجہ دینا چاہیے اور چوتا جو ہمارے نوجوان ہے کہ ہمارے ملک میں آئے الحمدللہ نوجوان کی کمی نہیں ہے اس کا سکنٹ لیننگ کرنا چاہیے اور اس کو باہر موکریا دلوانا چاہیے اور اس سے پاکستان کو ہر سال لڈالر جو ہے وہ پاکستان کو آئیں گی تو شاد طرح یہ کرنا چاہیے لان طرح میں ہمیں دنیا کے ساتھ تریڈ کرنا چاہیے اور خصوصی طور پر جو سعودی شہا ہے اور سنٹلی شہا کے ممالک ہے اس کے ساتھ تریڈ کرنا چاہیے ایک دوسری کیلئے بارڈرز پھولنا چاہیے ایک دوسری کے بارڈرز پر مارکٹ بنانا چاہیے اور ایڈ کے بجائے اب ہمیں پورا توجہ دینا چاہیے جو ابھی تک ہم نے دیا نہیں ہے کیونکہ یہ سیونتی لین سے لے کر ابھی تک تو ہمارا تمام توجہ جو تھا وہ تفاپی تھا ہمارے کلوسی ملک میں ایک شوپر پاورایی رشیہ جس کا بہانتو افغانستان تا لیکن نشان پاکستان تا اس کے بعد پر نیرو اور امریکن پورسز آگے افغانستان میں جس کا بی بہانت افغانستان تا لیکن نشان پاکستان تا اس کے وجہ سے ہمارے مکمل توجہ دیو تھا وہ ہمارے تفاپی تھا لیکن آپ حدات بدل چکی ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم معیشت پہ توجہ دے دیں اور اگر ہم اپنے معیشت پہ توجہ دیں گے تو اس کے لیے یہ لازمی ہے کہ ہم سارے ملکے اور اس کے ایک میں صاف کریں جہاں تک مولانا صاحب کے ناراض کی والی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر اگر زنداری صاحب اور نواشری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے تو اس میں کوئی ناراض کی والی پہلو ہے مولانا صاحب بھی ملتے ہیں کبھی شعبہ شریف صاحب سے ملتے ہیں کبھی نواشریف صاحب سے ملتے ہیں اور ملنے پہ کوئی کسی کی پابندی نہیں ہے لیکن اگر کوئی اہم پیسے ہوں گے تو مولانا پرزرامان صاحب سمیت ہماری جتنی اتحادی ہیں ان سب کو اعتماد میں لیا جائے گا اور پھر اس کے بعد ان تنزیموں کو بھی اعتماد میں لیا جائے گا جس کی نمائندگی پارلیمان میں نہیں ہے میرے شعب سے اس میں کسی کو نظرانباز نہیں کیا جائے گا برخیقے کے پیڈیم ہے ہمیں اتحادی بھی ہے لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں ایک دوسری سے پوچھ لیں کیونکہ ہم لاحظہ لاحظہ پارٹیاں ہیں ہم ایک پارٹی میں ضم نہیں ہو چکے ہیں ہمارے اپنے ایجنڈے ہیں اپنے پر منصور ہیں تو میرے شعب میں اگر کوئی ریڈر کسی سے ملتا ہے اس پہ کوئی اتراز نہیں ہونا چاہیے یہ بات آپ کی بلکل درست ہے جب کوئی بڑے فیصلے ہوں گے تو پھر اس میں یقینی طور پہ تمام جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ مشاورت کریں گی اور ایک اجتماعی دانش سامنے آئے گی سنیٹر صاحب اب یہ جو مساق معیشت کی بات کی یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو ہم نے ابھی ماضی قریب کے اندر جو دیکھا ہے کہ ملک جس نہج پہ پہنچ گیا تھا اور ڈیفالٹ ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھی اور ظاہر ہے جو سابقہ حکومت تھی تحریک انصاف کی وہ تو کہہ بھی رہے تھے کہ بس ڈیفالٹ ہو چکا ڈیفالٹ ہو گیا ان کی تو شاید خواہش بھی ہوگی لیکن ہوا ایسا نہیں اگریمنٹ بھی ہمارا ہوا ہمیں ایک موقع بھی مل گیا ہے اپنی معیشت کو درست کرنے کا لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ میساق اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک پالیسیز کے ایک تسلسل ہونا چاہیے ہم نے دیکھا کہ ہم نے کچھ جو سابقہ حکومت نے کمیٹمنٹس کی آئی ایم ایف کے ساتھ اس کو آنر نہیں کیا جس کی وجہ سے ایک بے یقینی کی فضا پیدا ہوئی جی بالکل اس سے بہت بہت بڑا سرپیک ہوا اور جو کریڈیبلٹی گیپ آیا جو عدم عدم آیا انٹرنیشنل انسٹویشنز میں اور گورنمنٹ پاکستان میں یہ بہت بڑا جرم کیا گیا ہے یہ جو ساورن کمیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے آپ نہ کریں اس کو لیکن آپ نے جب کی ہے تو یہ بہت غلط کیا گیا اور اس کا بہت مقصان ہوا ہے ہمارے ملک کو ابھی آپ جو کہہ رہے ہیں مشاقے معیشت بہت امپورٹن چیز ہے ہمارے کرنٹ ایشوز بھی ایسے ہیں جن کو فورنڈریس کرنے کی ضرورت ہے فر ایکزمپل آپ کا بہت زیادہ پیسہ ایسے یونٹس پر خرص ہو رہا ہے جو ڈومنٹ ہیں جو کچھ نہیں کر رہے ہیں سٹیل ملز ہے ریلوے بھی اتنا زیادہ نہیں پروڈکٹب ہے پی آئی اے ہمارے لیے ایک وائٹ الیفنٹ ہے ان کے بارے میں فیصلہ کرنے ہیں مختلف طرح کی ویو پوائنٹس ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے کیونکہ ہماری یونٹس بھی ہیں ان میں ہمارے میمبرز بھی ہیں پولیٹیکل میمبرز بھی ہیں تو یہ سب کو مل کے بیٹھ کے اتنے بڑے ایشوز کے اوپر کنسینسس کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اور اسی طرح آپ کو دپارہ ریڈیٹرمنٹ کرنا پڑے گا کاؤنسل و کومن انٹریسٹ کا رول کیا ہے کیونکہ جیسے حصہ کا ایشو اٹھتا ہے تو وہ ریزول اس طرح نہیں ہوتا جیسے ہونا چاہیے جیس طرح یہ ہر روز یہ بات اٹھتی ہے جو فنانشل ایوارڈ ہے اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے یہ کوئی ہمارے انٹرنل دیشو ہے جہاں تک ہمارے ایکسٹرنل ہے جیسے سی پیک میں پی ٹی آئی کی جو حکومت نے کیا جیسے یعنی دے سٹیپ اندہ بیک اپ پاکستان یہ کوئی کام کرنے والا نہیں تھا اگر وہ مشاقہ جو ہے معیشت کی اوپر آ جاتے تو شاید وہ یہ پولیسی اختیار نہ کرتے انہوں نے اس کو ڈیمج کیا چاہے ایک ویسٹ کے جو ان کے لوگ ہیں ان کے کہنے پہ کیا اور اسے پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچا اور چاہنا جو ہمارا کنٹری ہے پہفل کنٹری ہے بہت بڑی معیشت ہے وہ بھی ہمارے سے نراض ہوا اس نے بھی بدرو کیا اس سے ہماری کریڈیبلٹی افیکٹ ہوئی اب خدا خدا کر کے وہ ری سٹارٹ کیا ہے لیکن ابھی وہ اس ٹیمپو پہ نہیں ہے جس ٹیمپو وہ پہلے کام کر رہا تھا اسی طرح ہماری فورن پولیسی ہے تو اس لیے ایک کنسنسز کی ضرورت ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نہ صرف پولیٹیکل پارٹیز باقی سٹیک ہولڈرز کی ابھی جو وہ فسیلیٹیشن کمیٹی بنی ہے اس میں آدمی کی بہت بڑی ریپیزنٹیشن ہے شاید یہ سوچا گیا ہے کہ پولیٹیشن تو باز کا چینج ہو جاتے ہیں یا ان کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے یا الیکشن آ جاتے ہیں تو کیونکہ آمی تو ہوتی ہے تو it should be the guarantee of continuity یہ ایک طرح سے تسلسل کی ایک زمانت ہے تاکہ جو پولیسیز بھی بنائی جائیں وہ تسلسل کے ساتھ چلیں آپ کو یاد ہوگا کہ نائنٹی ون میں اور نائنٹی تھری تک جب میان نواز کی حکومت تھی تو بہت بڑی اکنومک ایکٹیوٹی جنریٹ ہوئی تھی ایک پرسنٹ جی ٹی پی گروہ تھی اور اس طرح وہ ورٹیکل پروگرس ہو رہی تھی تو مان مہن سنگی was the finance minister of India وہ اس کو study کرنے کے لیے آیا تھا اور یہاں سے وہ سارے اس کے contents لے کے اس نے وہاں جا کے implement کیے اور ان کی حکومت اور economy اس میں جان پڑ گئی despite the fact جب وہ آیا تھا تو ان کے بات صرف 2.1 billion dollars تھے ان کے reserves میں اتنے بڑے ملک کے یہ کیفیت تھی لیکن وہ کیوں اتنا اوپر چھرا اکنومک کری اس لیے کہ اس میں continuity تھی continuity اور policies کا تسلسل تھا کسی نے آکے اس میں کوئی یعنی کہ disruption نہیں کی کم اس کم اقتصادی معاملات پر اور یہ disruption نہ ہو لحاظ سے policy میں تسلسل ہونا چاہیے اس کو push کریں بہت بہت شکریہ سینیٹر رانا مقبول صاحب اور سیدہ خونزادہ چٹان صاحب آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شریک رہے نائی ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے ایک break کا وقت ہوا چاہتا ہے break لیں گے اور break کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ اب حکومت نے جو ثقافتی سفارتکاری ہے اور مذہبی سیاحت ہے اس کو فروغ دینے کا فیصلہ کیا ہے break کے بعد فروغ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بین المذاہب ہمہنگی کا ویجن لے کے حکومت پاکستان نے اب فیصلہ کیا ہے کہ گیارہ اور بارہ جولائی کو اسلام آباد میں ایک سیمینار کا انقاد کیا جا رہا ہے اور اس سیمینار کا عنوان ہوگا گندہارہ تہذیب اور بدبت ورسے کو زندہ کرنا یہ ایک اہم فیصلہ ہے جو ثقافتی سفارتکاری ہے اس کو فروغ دینے کے حوالے سے اور مختلف جو ممالک ہیں ان میں سے جو اہم شخصیات ہیں ان کی شرکت بھی متوقع ہے اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پرائیم تاس فورس ان گندہارہ تہذیب کے چیئمن ہیں ڈاکٹر رمیش کمار ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس گفتگو میں ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو سیمپوزیم یا سیمینار کرنے ہم جا رہے ہیں اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں شکریہ جوہر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو دو دھائیزار سال پرانی ہسٹری ہسٹری اسپیشل گندارہ سیولائیڈیشن کی اس کی شروعات پاکستان کے شہر سواب سے ہوئی تھی اور آج بھی جو بودھزم کے جو فالورز ہیں وہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو بودھزم کا جو مین جو ایک تھا جنم کی نیپال میں ہوا تھا مگر بودھزم جو گو ہوا تھا بہت آگے بڑا تھا اس کی جو جنم جو ہے وہ سواب سے ہوا ہے وہ اس کا جو بہت جو ایک تیزی آئی ہے وہ وہاں سے آئی ہے مگر کبھی بھی پاکستان کے اندر اس چیز کو فوکس نہیں کیا گیا اور مجھے بائیس بھائی کو جیسے یہ ٹاسک ملا تو میں نے پھر ہر وینس ڈی کے دن مختلف سائٹس کے اوپر میں نے ہر وینس ڈی کے بھوٹا ڈی میں نے منایا اور ہر وینس ڈی کے دن میں ایمبیسٹرز کو لے کے میں کسی نے کسی جگہ پہ گیا پہلے وینس ڈی شاہلہ دیتا گیا دوسرے وینس ڈی مردان تختبائی گیا تیسرے وینس ڈی میں میں سواب گیا جو تھے وینس ڈی میں اپنا بھنکیالہ گیا تو اس طرح سے میں نے ہر وینس ڈی ٹور کیا اور پھر میں نے ضروری سمجھا کہ اس اسپوک کو بڑھانا چاہیے اس کے بعد میں نے سا ایک راؤن ٹبل کانفرنس کرائی جس میں سارے ڈیپلومیٹس کو بلایا تھا اور میں نے اپنی فارن مشنز کو بھی بلایا تھا سپر کی قریب فارن مشنز بھی اس میں شامل ہوئے اور اس کے بعد اب آخر نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یارہ بارہ اور سیڑہ کو میں ایک گندارہ سیمپوزیم کرانے جا رہا ہوں اور اس کے اندر ٹھائٹی ون جو ہے فارن گیسٹ ہیں جو مونکس ہیں ویٹنام سے سری لنکا، تھائلین، چائنہ میانبر، ملائشہ ہر مختلف ملکوں سے جو ہے وہ ان کو میں نے دعوت دی اور وہ آئے ہیں آج ہم کا آرائیویل سری لنکا والے پہنچ گئے ہیں ابھی چائنہ والے پہنچ گئے ہیں کل صبح میں ریسیز کر رہا ہوں ملائشیا اور تھائلینڈ اور ان سب کو صبح صوری ائرپور پہ تو یہ اس طرح سے ان سب کو بلالیا ہے اور وہ یہاں پہ آئے ہیں اور الیونت کو یارہ تاریخ و صبح اس پہ ہم نانچن کر رہے ہیں اور میری کوشش یہ ہے کہ اس سیمپوزیم کو جو ہے صرف سیمپوزیم نیویل کے اوپر نہیں ہو مگر یہ آج ہی چلے اس طرح سے میں نے ویب پورٹل جو آئے اناؤنس کر دیا ہے اور وہ ویب پورٹل بھی فائنل ہو گیا وہ بن چکا ہے اب اس ویب پورٹل کے طرح ساری تورسٹ کمپنیز ہوتل ساری انڈرول ہوں گی جو بھی باہر سے بندہ گندہ رہا توریزم کے لیے آنا چاہے گا اس کو ایک ہفتے کے اندر ویزا ملے گی ایک ہفتے کے اندر ویزا ملے گی مختلف تورسٹ کمپنیاں جو ہمارے ساتھ انلسٹ ہوں گی کیونکہ یہ اپن کامپیٹیشن ہے ساری تورسٹ کمپنی اپنے اپنے بتائے گی اور ڈاک ساب آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں اور یہ بات میں ذاتی حصیت میں بھی جانتا ہوں کہ جو کام آپ کو دیا جاتا ہے زمداری آپ بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو کرتے ہیں اس سمپوزیم کے لیے بھی آپ مبارک بات کے مستحق ہیں یقینی طور پر ڈاک ساب یہ فرمائیے گا کہ اس سے ہمارے جو ملکی امیج ہے بین اللہ قوامی سطح پر اس کو کتنا فائدہ ہوگا دیکھیں میں نے اس کانفرنس کو نہیں صرف گندارہ تورزم کو آگے بڑھانے کے لیے میں نے سب کو بتایا ہے آل اسٹیکولڈرز میں نے میٹنگ کیا ہے مختلف ڈپارمنٹس کو میں نے بلایا ہے نمبر ون ہماری جو اس وقت ٹریول ایڈوائزری جو نیگیٹیو لسٹ میں ہیں اگر ہم اس طریقے سے بودھزم ہندوزم جینیزم جو گندارہ سلائیزم کی وہ چیزیں جو ایک چیزیں وہ ہیں جو نظر نہیں آتی ہے جس کے اندر پیس ہے انٹرفیٹھارمنی ہے کلچر ہے وہ دوسری چیز یہ ہے کہ نظر آتی ہے مطلب جو آرکیٹیکچرل چیزیں ہیں جس کو مینٹین کرنا ہے اور ان سب چیزوں کو جب ہم فوکس کرتے ہیں تو ایک تو ہمارا ایمیج جو ٹریول ایڈوائزری مائنس پہ ہے وہ پازیٹری میں چلی جاتی ہے انٹرنیشنلی ہمارا ایمیج بہتر ہوتا ہے دوسرا ہماری ایکانومی بوسٹ ہوتی ہے اگر ایک بندہ اگر یہاں پہ دس دن کے لیے آتا ہے تو میں نے اس کا اسکوپ نکال آئے تین اگر پانچ سو ڈالر جو ہے ایک بندے کے اگر خرچ ہوتے ہیں وہ اگر ٹوریس کمپنی کو بھیجتا ہے اور اگر میں صرف ادھر اسٹن کنٹریز کو اگر میں فوکس کرتا ہوں تو یہاں پہ تقریباً کوئی پانچ پائیو ہنڈیڈ ملین سے زیادہ لوگ جو ہیں یہاں پہ رہے ہیں اگر ان کو بان پرسن بھی پانچ لاگ لوگوں کو دیا کرتا ہوں تو ون پرنٹ سیون فائی بلین ڈالر جو ہے وہ ہماری ایکانومی کے اندر پہلے سال ان کا انکریز آ جاتا ہے دوسرے سال تری بلین تی سے ازار سیٹس بلین صرف اسٹوریزم سے بڑھ جاتا ہے تیسرہ امپیکٹ یہ پڑے گا کہ وہ لوگ جو بے روزگاری کی وجہ سے گل کی تو پاٹا ہو کشمی رو اس طریقے سے جہاں جہاں پہ دہشت کیا کی ہو رہی ہے آپ کا جب بزنیس کمیلٹی جب اس میں بزی ہو جائے گی لوگ اس کے اندر بزی ہو جائیں گی تو آپ کا یہ مطلب ایک تیس سے تیر شکار ہے کہ آپ کا ایمیج بہتر ہوگا آپ کی ایکانومی بڑھے گی اور آپ کے اندر روزگار جو بڑھے گا جس کی وجہ سے آج مجھے نیند سے اٹھ کے ان چیزوں کو پر ورکنگ کرتا ہوں اور رات ابھی تک آپ کے ساتھ ہوں اور مشکل سے میں نے کہا کہ یہ تارگیٹ اور کام جب بھی مگر اپنے آپ کو تارگیٹ دینا ہوتا میں نے اپنے آپ کو تارگیٹ دیا کہ شارٹ ٹائم کے اندر مجھے یہ ساری چیزیں کرنی ہے اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کرکے دکھائی ہے اور آگے ایک سمپوزیم کے بعد میں بیٹو بیٹو جو ٹورسٹ کمپنی کا بھی آپ پس میں میں سیمینار کرانے جا رہا ہوں یہ بڑی اہمنا بات کی تیار نہیں ملک صاحب آپ بتائیے کہ فائدہ معاشی طور پہ بھی اور سیاست کو فروغ دینے کا ملکی ایمیج کو بھی بلکل آج کل کی دنیا میں کلچرل ڈپلومیسی کے ذریعے آپ اپنا سوفٹ ایمیج دنیا میں قائم کر سکتے ہیں ٹرکی کی ہمارے سامنے مثال ہے کہ وہاں چار ملین کے قریب ٹورسٹ جاتے ہیں اور ان کی جی ڈی پی کا اچھا خاصہ ایسا ہے کل وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے سوڈزر لینڈ کے وزیر خارجہ سے ایک معایدہ کیا تو اس ریجن میں آپ دیکھ لیں ایران سے لے کے انڈیا سری لنکا اور جتنے بھی ممالک ہیں وہاں کے اوپر وہاں ایک ریلیجس ٹورزم ہے اور پاکستان کے اندر ڈائیورسٹی ہے صرف سندھ میں چار سو سے زائد ایسے ٹیمپلز ہیں جو ہندو ٹیمپلز ہیں چکوال کے اندر کٹاسمنٹ بڑا ہے اور سکھ مذہب کے یہاں پہ بہت ہی سیکریڈ مقامات ہیں اور تو ضرورت یہ ہے کہ ہم اس کو فروغ دیں اور ہماری انٹرٹینمنٹ اڈنسٹری بھی ہو ریلیجس ٹورزم بھی ہو کلچرل ڈائیورسٹی بھی ہو اور ہم دنیا کو اچھی خبریں دیں اچھی خبریں دیں بڑا اچھا کام کریں اور پاکستان کا جو ثقافتی ورث ہے اس کی یہ مختلف رنگ ہیں ان کو دنیا میں اجاگر کرنا اور دنیا کو بتانا بہت بڑی خدمت ہے بہت بہت شکریہ تائینہی ملک صاحب اور ڈاکٹر رمیش کمار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جاوید اکبال کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی